بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام ہے سات مارچ آیا اور دن ہے جمعیرات کا دیکھئے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آٹھ فروری والے دن عوامی منڈٹ ملنے کے بعد عمران خان اب اس سسٹم سے اوپر ہو چکے ہیں یعنی یہ سسٹم یہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا اسی وجہ سے عمران خان اب بہت سے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکے ہیں عمران خان کو پہلے سیاسی میدان سے باہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی یعنی انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ عمران خان کسی طریقے سے سیاست سے مائنس ہو جائیں تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تحریک انصاف کے امید واران کو اٹھایا گیا مقصد صرف یہی تھا کہ عمران خان سیاست سے باہر ہو جائیں تمام تر کوششیں ناکام ہوئی عمران خان کو عوامی منڈٹ ملا اسی لیے عمران خان اب بہت سے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکے ہیں عمران خان کی جان کے حوالے سے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بے شمار خبریں بے شمار اطلاعات گردش کرتی رہی ہیں لیکن کل راستے لے کر اب تک اس حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے اڈیالہ جیل پر حملے کو لے کر بے شمار خبریں بے شمار اطلاعات آ رہی ہیں دہشت گرد اڈیالہ جیل میں گھسنے کو تیار ہیں یہ خبریں شہر اقتدار میں پچھلے دس سے بارہ گھنٹوں کے اندر گردش کر رہی ہیں شاید آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ کل شہر اقتدار میں ایک خفیہ کاروائی کے دوران تین دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا لیکن اصل خبر اس کے پسے پردہ ہے وہ دہشت گرد کیوں اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے چاہ رہے تھے افغانستان سے عمران خان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ کیوں بنایا جارہا تھا کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے شہر اقتدار میں کچھ بڑے کریڈبل لوگوں سے کٹھی کیا ہے گوشت گزار کر دیتا ہوں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی خبر شہر اقتدار میں گردش نہیں کر رہی کوئی ایسی پہلی دفعہ خبر سامنے نہیں آئی کہ دہشت گرد اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کیا اس سے پہلے کبھی اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانے کا منصوبہ پکڑا گیا یعنی جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں آئے ہیں تب سے بے شمار دفعہ یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ دہشت گرد امران خان کو یا اڈیالہ جیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں کل رات کو سی ٹی ڈی نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک کاروائی کے دوران تین دہشت گردوں کو گرفتار کیا راولپنڈی میں یہ کاروائی کی گئی راولپنڈی کے ایک گنجان آباد علاقے میں جہاں پر ایک جو زیر تعمیر عمارت تھی وہاں پر یہ تین دہشت گرد رہ رہے تھے ان تینوں دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کے داخلی اور خارجی راستوں کے نقشے برامد ہوئے انٹرسٹنگلی سی ٹی ڈی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس سیل کے اندر اس ٹائم عمران خان موجود ہے جو راستہ اڈیالہ جیل کا اس سیل کی طرف جاتا ہے اس سیل کا نقشہ بھی ان دہشت گردوں کے پاس موجود تھا اب ان دہشت گردوں کو کیسے بتا لگا کہ عمران خان اس سیل میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے یہ تینوں دہشت گرد آئے تھے بہرحال سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار کر لیا لیکن انٹرسٹنگلی شہر اقتدار کے جو باخبر صحافی ہیں یا وہ صحافی جو اس سارے معاملے کو کور کر رہے ہیں ان کے مطابق کہانی پسے پردہ کچھ اور ہے ان کے مطابق کہانی وہ نہیں ہے جو اسٹین پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے یعنی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے کہ تین دہشت گرد افغانستان سے آئے انہوں نے اڈیالہ جیل کو نشانہ بنانا تھا سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار کر لیا اس کے پسے پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان کو سیاسی میدان سے تو باہر نہیں کیا جا سکا یعنی جو کوششیں پچھلے ڈیڑ پونے دو سال سے ہو رہی تھی آٹھ فروری والے دن عوامی منڈیٹ ملنے کے بعد وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں یعنی عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے عمران خان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا اب ظاہر ہے پچھلے ڈیڑ پونے دو سال میں وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو اس سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی وہ تو خوش نہیں ہوں گے نا ان کو تو اس بات پر اپنی شکست نظر آری ہوگی کہ عوامی منڈیٹ ملنے کے بعد عمران خان زیادہ مضبوط طاقت سے اس سیاسی عمل کا حصہ بن گئے ہیں سو لہذا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کئی اور چیزیں بروے کار لائی جانی ہیں شہر اقتدار میں کچھ صافی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو دوسری دفعہ اڈیالا جیل پر حملے کی خبریں سامنے آئی ہیں یعنی کچھ دن پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی پھر ایک قیدی کی جان بھی لی گئی اڈیالا جیل کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خبر سامنے آئی تھی کئی ٹی وی چینلز نے اس کو ریپورٹ بھی کیا تھا کہ کچھ قیدیوں نے مل کر وہ پھیلا تھا پھر دو دفعہ یہ خبریں آگئی کہ جناب دہشتگرد اڈیالا جیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک خبر یہ ہے کہ کسی طریقے سے امران خان کو اڈیالا جیل سے نکالا جائے یعنی یہ کہیں نہ کہیں اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں یہ پرپورشن ڈسکس ہوا ہے کہ امران خان کو اڈیالا جیل سے نکالا کیسے جائے اب سوال یہ ہے کہ امران خان کو اڈیالا جیل سے نکالنا کیوں ہے کیونکہ اس ٹیم اڈیالا جیل جو ہے وہ سینٹر آف گریویٹی بنا ہوئے اب یوں کہہ لیجئے کہ پولٹکس کا منباہ بنا ہوئے تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما امران خان کو ملنا چاہے ہم سے اڈیالا جیل جا سکتا ہے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان علی امین گنڈاپور صاحب گئے امران خان کے وکلا مل رہے ہیں یعنی اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ امران خان اڈیالا جیل میں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط بھی ہو رہے ہیں مقبول بھی ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کے تمام کے رہنما ان کو بڑی آسانی سے ملنے بھی جا رہے ہیں سو لہٰذا امران خان زمان پارک میں ہوں بنی گالا میں ہوں یا اڈیالا جیل میں ہوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑڑا تو کہیں نہ کہیں یہ ڈسکس ہوا کہ امران خان کو ایسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے جس وجہ سے تحریک انصاف کے رہنماوں کا یا عام لوگوں کا امران خان کے ساتھ یا امران خان کی خبروں کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو جائے عام لوگوں کو تب ہی بھی امران خان نہیں نہ مل سکتے کیونکہ امران خان تو کسی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے پیشلے تقریباً دو سو پندرہ دنوں سے پانچ اگز کو امران خان گرفتار ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک امران خان کو نہ تو کسی نے دیکھا ماں سوائے ان کے جو قانونی ٹیم ہیں ایک الیکشن سے ایک دن پہلے ان کی تصویر آئی تھی بہرحال خبر یہ ہے کہ امران خان کو کسی ایسی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں سے امران خان کا اپنے وکلا اپنی پارٹی کے رہنماوں سے رابطہ ختم ہو جائے کیونکہ امران خان کے ساتھ رابطہ رہے گا امران خان ان کو ملتے رہیں گے تو امران خان خیبر پختون خان جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پھر وفاق میں جہاں پر وہ اپوزیشن کے اندر ہیں وہ سارے جو پلانز ہیں ساری پولوسیز امران خان خود دیتے رہیں گے اور اس ٹیم کسی صورت کچھ لوگوں کو قبول نہیں ہے کہ امران خان جو ہے وہ سارا کچھ خود پلان کریں ساری جو کال ہے سارے شورٹس جو ہیں وہ خود کھلیں جیسے امران خان نے اتوار والے دن جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کی کال دے دی پاکستان تحریک انصاف اگر باہر سے منیج ہو رہی ہوتی اگر بریسٹر گوھر خان ہوتے یا اور لوگ منیج کر رہے ہوتے تو شاید اتنی اگریسیف پولسی نہ ہوتی لیکن اب چونکہ امران خان خود تمام تحچیزیں دیکھ رہے ہیں امران خان روز مرہ کی بنیاد کے اوپر چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے تک گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی ٹیم کانونی ٹیم اور دیگر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو امران خان ان کو تمام ہدایات دیتے ہیں اس کو یہ پوزیشن دی جائے اس کو یہ پوزیشن دی جائے شیر افضل مروت کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنائے جائے عمر ایوب کو پوزیشن لیڈر بنائے جائے فلا مندے کو وہ دیا جائے کیبنٹ فائنل کی خبر پختونخواہ کی تو امران خان سیاست سے مائنس تو ہونی رہے لہذا پلان یہ ہوا کہ امران خان کو کسی ایسی جگہ پر کیوں نہ منتقل کر دیا جائے جہاں سے امران خان کا رابطہ ختم ہو جائے ایک تو خبر یہ ہے شہر اقتدار میں جو گردش کری ہے دوسری خبر یہ بھی ہے کہ واقعی امران خان کی جان کو خطرات بھی لاحق ہیں اس کا اظہار خود امران خان کی قانونی ٹیم کئی دفعہ کر چکی ہے امران خان کی بہنیں کئی دفعہ کر چکی ہیں کہ جناب امران خان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پھر کئی دفعہ یہ بھی اطلاعات آتی رہی کہ امران خان کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے میں کچھ ملایا جا سکتا ہے جس طریقے کی خبریں مشرا بی بی کے حوالے سے آئی تھی کہ جب ان کو بنی گالا شفٹ کیا گیا تھا اڈیالا جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا تو ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دی گئی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی ان کی حالت بگڑ گئی پھر پیمز ہسپتال کا بقاعدہ طور پر ایک ڈاکٹر کا وفد آیا اس نے مشرا بی بی کو چیک کیا سو لہذا امران خان اڈیالا جیل میں تو محفوظ نہیں ہے لیکن کیونکہ خود امران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو اڈیالا جیل سے نہ بنی گالا جانا ہے نہ ان کو زمان پارک میں جانا ہے کیونکہ امران خان چاہتے یہ ہے کہ جب تک عدالتیں انصاف نہ کریں جب تک عدالتوں سے ان کو ریلیف نہ ملے تب تک وہ خود کسی سے کوئی ڈیل نہیں لیں گے کسی سے کوئی فیور نہیں لیں گے حالانکہ اطلاعات تو شہر اعتدار میں یہ گردش کر رہی ہیں کہ فیور دینا چاہتے ہیں فیور مل رہی ہیں لیکن امران خان فیور لینا نہیں چاہتے ہیں امران خان یہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے ان کو وہ رہیں گے لیکن اگر انصاف ملے گا تو عدالتوں سے ملے گا اب البتہ کل راہ سے یہ جو خبر شہر اعتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ تیم دہشتگرد گرفتار ہو چکے ہیں اور بھی کئی دہشتگرد ابھی موجود ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان کے سہولتکار جو اڈیالا جیل کو آئند آنے والے جنہوں میں خدا نہ خاصتہ نشانہ بنا سکتے تو سب سے پہلے تو میں امران خان کی صحت کے لیے امران خان کی جان کے لیے دعا کرنی ہے ظاہر ہے اس ٹین پاکستان کی سیاست پاکستان کا پورا سسٹم امران خان کے بغیر نہیں چل سکتا یہ بات میں آٹھ فروری سے پہلے شاید نہ کرتا لیکن اب آٹھ فروری والے دن جتنا بھاری مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا لوگوں نے جتنا اعتماد امران خان کی حکومت کے اوپر کیا یہ امران خان کی قیادت کے اوپر کیا اب یہ نظام امران خان کو منس کر کے نہیں چل سکے گا سو اگر خدا نہ خانستہ خدا نہ خانستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ پورا سسٹم کلیپس کر سکتا ہے ابھی ظاہر ہے کہ کل رات سے جب یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی کہ اڈیالا جل میں جو ہے وہ دہشتگردوں کا ایک اڈیالا جل پر حملے کا دہشتگردوں کا منصوبہ ناکام بنایا گیا تب سے جو ہے وہ ایک سرچ اپریشن میسیو لیول پر شہر اقتدار میں اور راول پنڈی میں چل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ خدا نہ خانستہ ایک ایسے دن کا انتظار کرنے ہیں جب کوئی نہ کوئی دہشتگرد جو ہیں وہ اڈیالا جل کے اندر گھز جائیں وہاں پر جا کر حملہ کرنے کیوں امران خان کو سیکیورٹی دے کر اپنی یعنی بنی گالا میں یا زمان پارک میں نہیں شفٹ کر دیا جاتا بے شک امران خان نہیں مان رہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے میری پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ امران خان اس بات پر نہیں مانتے لیکن ظاہر ہے امران خان کی جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے امران خان کی زندگی سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ امران خان کو فوری طور پر اڈیالا جیل سے نکالا جائے کیونکہ اڈیالا جیل کسی صورت اب ایک محفوظ جگہ نہیں ہے وہاں پر اگر امران خان کے سیل کے نقشے برامد ہو سکتے ہیں امران خان جس جگہ پر موجود ہے اس کے جو رہ داری بنی ویا اس کے نقشے برامد ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اڈیالا جیل کو نشانہ بنانے کا پلان نہیں تھا یہ پورا منصوبہ امران خان کو خدا نہ خاصتہ نشانہ بنانے کا تھا بہرحال اگر اس خبر میں واقعی حقیقت ہے اگر یہ واقعی منصوبہ بنایا جارہا تھا تو امران خان کو فوری طور پر اڈیالا جیل سے نکال کر بنی گالا یا زمان پر شفٹ کرنا چاہیے اور اگر یہ منصوبہ صرف اس وجہ سے منظر ہم پر آیا اگر یہ پورا پلان صرف اس وجہ سے بے نقاب ہوا کہ امران خان کو کسی ایسی جگہ منتقل کرنا ہے جہاں پر امران خان کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ ختم ہو جائے امران خان کی خبریں آنا بند ہو جائیں سو اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام تر ٹیم جو اس ٹیم قانونی جنگ لڑے ہیں ان کو اس پہلو پر بھی ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ شہر اقتدار میں اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امران خان کو این ممکن ہے کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے مثال کے طور پر اگر امران خان کو کوئٹہ منتقل کر دیا جاتا ہے یا بلوچستان کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اتنا آسان نہیں ہوگا امران خان کو اتنی تواتر سے ملنا جتنی تواتر سے وہ اڑے اللہ جل میں مر رہے ہیں بہرحال میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا جو بھی اپڈیٹ میرے تک آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حمین آسر ہو اللہ حافظ